نمشکار میں بلدی ڈھاکا پینیکل پبلیکیشن سے آپ سب ہی کا سواہت کرتا ہوں اور پینیکل نے لونس کر دی ہے تھرڈ ایڈیشن یہ دیکھو آپ کی سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا یہ تھرڈ ایڈیشن ہے کس کا سسٹی دیز انگلیس بوکیبلیگی بک کا اس میں سارے لیٹیسٹ کوششن سارے لیٹیسٹ وکیبل کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے جو اب تک ایک جام ہوا ہے جس کے آنسر کیا چکی تھی آج سے دس پندر دن پہلے ان سب کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے یہ مارکٹ کی سب سے اپ ڈیٹڈ کتاب ہے سب سے زیادہ کومپریہنسیو کتاب ہے اس کتاب کو اس وکیبل کو کرنے کے بعد میں اس بک کو کرنے کے بعد میں آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوگی سمپلی پھائیڈ طریقے سے آسان طریقے سے پوری اس کتاب کو ڈیولپ کیا گیا ہے اور یہ مارکٹ میں کافی پہلے ہی آلڈی کتاب ہے دو ایڈیشن اس کے آلڈی آ چکے ہیں اس کے اندر کیا ہے جو سکسٹی ڈیز انگلیس وکیبلی بتا رہا ہوں ہے اور ٹونٹی تھاؤزنڈ انگلیس ورڈز وکیبل ہے اس کو میں پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں ہوں اسکرین پہ لیے چلتا ہوں اس کے لیے تو چلو سکرین پہ چلتے ہیں جس سے کیا ہم سمجھ پائیں اس کے اندر کا کنٹینٹ کیا ہے ہلو ایورن ویلکم ٹو اوال آپ سبھی کا سباگت ہے اس سی 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 جیل پنیکل کلاسز کے اندر میں آپ کا اپنا روی سر اور بات کرنے والے ہیں سنونیمز اور انٹونیمز کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیاپ کا سو اور یہ سو کافی بہترین ہوتا ہے you know very well that کہ ہم اس پہ باتچیت سے سارے ہی سارے ورڈ کو سمجھ لیتے ہیں اس سے پہلے ہم نے one word substitution کریا کافی بہترین طریقے سے کریا اس کو اس کے بعد ہم نے idioms and phrases کو کریا اس کو بھی کافی بہترین طریقے سے کریا سمپل سا طریقہ تھا ہمارا سریپ اور سریپ باتچیت کرنا تاکہ ہم سارے ورڈ کو اپنے دماغ میں بیٹھا سکے سٹارٹ کریں بھائی اپنے سو کو چلیں دیکھیں دیکھیں جی بھائی لیٹر ای کی بات چل رہی ہے ابھی لیٹر ای سے سٹارٹ ہونے والے سنونیم اور انٹونیم کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں بھائی لیٹر ای اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے اس بی سی دی تک باتچیت کمپلیٹ کر لی ہے چلو دیکھو بھائی اور پانسو ایک نمبر کوشن آپ کے سکرین پر ہے تو پانسو کوشن آپ آلریڈی کر چکے ہو بھائی سنونیم اور انٹونیم ڈسکے 500 کوشن you have done already جو کوشن نمبر ون کی بات کر لیں کوشن نمبر ون آپ کے سکرین پر ہے اور کوشن نمبر ون کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے ایکزاورسٹیو ہونا ایکزاورسٹیو میں نے بتا ہے آپ کو کبھی کبھی word کے tone ہی اپنی ساری بات کہہ جاتے ہیں word کے جو tone ہوتے ہیں اس سے آپ ساری میننگ کو انڈسٹینڈ کر سکتا کیا بولا جا رہا ہے ایکزاورسٹیو ہونا ایکزاوسٹیو خود ہی بتا رہا ہے کیا تھک جہے ایسی میننگ نکل کے آ رہی ہے ایسا سینز نکل کے آ رہا ایسے ٹونز ایسی وائیو نکل کے آ رہی ہے کہ ایکزاوسٹیو تھک جہانا ایکزاوسٹیو مدلک کیا بلکل تھکانے والا ہے نا تھک جہانا ٹھیک ہے مدلک کیا انٹنسیو بول سکتہو تھرو بول سکتہو ٹھیک ہے کمپلیٹ بول سکتہو ایکسٹینسیو واپس تی Wennert اور extensive ٹھیک ہے profound and radical exhaustive مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ tiredness سے بھرا ہوا بلکل تھکا دینے والا task جو ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں exhaustive ہے نا کیا exhaustive right exhaustive simple آپ میں ہی پورا پورا complete word ہے اور پورا پورا اپنے آپ میں ہی important word ہے بھائی exhaustive کیا ہے اپنے آپ میں ہی important word ہے exhaustive تھکانے والا تھک جانے والا اس کو بولتے ہیں کیا exhaustive right antonymes کی بات کریں ٹھیک ہے تو بھائی جو exhaustive ہوگا وہ آپ نے بلکل کام وام کر کے بلکل تھک لیو بھائی تو کام کیا نہیں ہے آپ نے so incompetent بول سکتا ہو یا incomplete بول سکتا ہو ٹھیک ہے اور کیا deficient بول سکتا ہو کیا deficiency deficiency مطلب کمی ہوتی ہے بھائی deficient مطلب بھی کمی deficient بھی کمی right so exhaustive آپ کے لئے وہ antonym antonym آپ کیا deficient اور incomplete ہو جائے گا exhaustive کے لئے done چلو now question number two two کیا کہہ رہا expel کرنا expel مطلب کیا نکال دینا مطلب بھگا دینا and simple سی meaning کیا رہا ہے بھائی بھگا دینا کسی کو آپ نے بھگا دیا اسکول نے کسی کو بھگا دیا کسی بچے کو اسکول نے کیا کیا نکال دیا مطلب اسکول نے بھگا دیا کہ تُو نکل بھائی تیرا کچھ بھی کام دھندہ نہیں ہے expel کرنا مطلب نکال دینا یا پھر بھگا دینا ٹھیک ہے expel کرنا ٹھیک ہے کیا بھولوگے banish ایک word ہے banish deport کرنا کیا کرنا بھائی deport کرنا exile ٹھیک ہے ostraces ostraces کیا dismiss اور eject ہم نے کیا بھولا expel کرنا مطلب دیکھ رہا ہو یہ باس کیا ہے دھککے مار کے نہیں بھائی لات مار کے بھگا رہا نکل تو نکل بھائی نکل ادھر سے ٹھیک ہے ٹانگ دکھ رہی ہے باس کی باس تو دکھائی بھی نہیں دے رہا سمجھ رہو سو باس جو expel ہے expel meaning کیا ہے بھائی banish کرنا deport کرنا exile exile کی اگر ایک meaning پوچھو گے تو جیسے رام بھگوان رام کو بنواس ہوا تھا سو بنواس کی بھی meaning exile ہوتی ہے ہے نا exile کیا ہوتی بنواس کی بھی meaning ہوتی ہے exile right سو exile مطلب کیا بنواس بھی ہوتا ہے deport کرنا مطلب کسی کو deport کر دیا تم نے ٹھیک ہے جیسے کیا deport کیا جائے گا وزای مالیا کو deport مطلب ان کو بھگا دیا جگا اس کنٹری سے deport کیا جگا banish مطلب ٹھیک ہے ostracist اور dismiss اور exact expel کے لیے کیا بنیں گے synonym بنیں گے اگر انٹونیم کی بات کی جائے تو انٹونیم کی بات کی جائے تو allow ہوگا keep ہوگا welcome ہوگا these would be the these would be the antonyms these would be the antonyms for expel done now question number 3 expensive expensive rolls royce آپ کے سامنے ہے بھائی rolls royce آپ کے سامنے ہے کافی expensive ہے کروڑوں میں قیمت ہے بھائی ان کی 3-4 کروڑ 3-4 کروڑ سے starting ہوتی ہے rolls royce کی ایسا میں انوامانیت کہہ رہا ہوں I don't know ٹھیک ہے بہت جیدہ sure نہیں ہوں میں اس کو لے کے ٹھیک ہے expensive you know easy meaning ہے بھائی expensive easy word costly ٹھیک ہے dear ٹھیک ہے high ٹھیک ہے dear بھی بولتے ٹھیک ہے چلو exorbitant یہ بھی ہوتا ہے بھائی over price یہ بھی مان سکتا lavish بھی مان سکتا کوئی سننیں exorbitant یہاں سے word نکال کے لئے کر جاؤ آپ اپنے ساتھ exorbitant ٹھیک ہے اگر expensive کے لئے antonym کی بات کر تو آپ کو easy طرقی سے پتہ cheap ہے in expensive اور moderate cheap آپ نے لکھا in expensive moderate these would be what these would be the antonym for what expensive expensive کے لئے کیا بنیں گے بھائی antonym بنیں گے آپ antonym کو mark کیا بات کریں question number four کے بارے میں exile question number four کیا کہہ exile exile مطلب کیا exile منطلب دیش سے نکال exile منواز دینا بنواز ٹھیک ہے یہ ہوتا بھائی exile right تو آپ کو دیکھ رہا یہاں پہ jakir nike i don't know the exact name jakir ہی بھائی ان کا ادھر وز مال لیا ٹھیک ہے اور یہ نیرہ مودی ایک میہول چوکتی انہوں نے کیا دیش نکال ہو گیا ان کا ہے نا مطلب کیا banishment بولوگے deportation بولوگے expatriation بولوگے right extradition بولوگے ostracism بولوگے transportation بولوگے right جو important word نکل بولوگے banishment آرہ deportation آرہ expatriation آرہ extradition آرہ these would be the important word for your examination right جہاں پہ الگ الگ paper میں یا reading comprehension میں الگ الگ context میں ان words کا use ہوتا ہوا دکھائی دے گا آپ کو banishment deportation expatriation extradition اور ostracism right done ہے کوئی issue اس بات کو سمجھنے میں اتنی بات کو understand کرنے right exile مطلب کیا کسی کو آپ نکال دی رو نکال دی رو یا بن واس دے دی رو تو آنے جانے کی بات چل رہی ہے نا آنے کے لیے ہم اس کا antonym بنا دیں گے تو کیا ہو antonyms بنے now we'll discuss question number 5 question number 5 question number 5 5 extend کرنا extend کرنا we know very well extend مطلب کیا بڑھان نا increase کرنا دیکھ رہو یہ balloon ہے یہ balloon بڑھ رہا ہے expand کرنا extend کی میننگ کی ہوگا expand کرنا out estranged یا out estranged prolong unfold protract right prolong protract out estranged یہ کیا ہوں گے یہ ہوں گے ہمارے synonym کس کے لئے extend کے لئے extend مطلب کیا expand کرنا بڑھانا right اگر ہم antonym کی بات کریں تو کم کرنا diminish کرنا ٹھیک ہے کیا کرنا بھائی minimize کرنا ٹھیک ہے تو contract کیا بولا ہم نے contract curtail cut کرنا curtail کرنا cut کرنا right sortain کرنا contract کرنا کیا کرنا contract کرنا curtail کرنا sortain کرنا can antonym بن antonym 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 mark right antonym mark done antonym easily mark now question number six six extensive 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 meaning extensive meaning extensive extensive meaning very very big a big a dinosaur dinosaur figure a dinosaur picture by ticket dinosaur دائنسور کتنا بڑا ہے ڈائنسور تو سنونیم کیا ہے بھئی large scale considerable اگر کوئی چیز important ہے اس کو بھی آپ extensive بولتے ہو اور اس کو کیا بول دے تو بھئی considerable بولتے ہو ٹھیک ہے for reaching expansive extensive ہے تو وہ expensive بھی ہو سکتی بھئی extensive مطلب کیا بہت بڑا large بھی بول سکتے ہو large scale large scale right so extensive کی synonym تو done ہے آپ کو sorry antonym کی بات کریں antonym کیا بھئی narrow ہونا restricted ہونا limited ہونا extensive کیا کام کرے گا بھئی antonym کا کام کرے گا now the next question question number 7 extinct کرنا extinct کرنا مطلب کیا گائب ہو جانا extinct کی meaning کیا بھئی extinct کی meaning ہے ہے کیا extinct alive antonym کیا ہوگا بھئی alive extent یا پھر existing ہے نا کیا alive existing اس کو بولیں کیا extinct کا antonym now the next question next question is extinct is ایکسٹویں گے مطلب کیا بجھانا مطلب آگ بجھانا ایکسٹویں گے مطلب بسیکلی آگ بجھانے کے سنس میں یوز ہوتا ہے بھئی کس کے سنس میں یوز ہوتا ہے آگ بجھانے کے سنس میں ہوتا ہے آگ بجھانے کے سنس میں ہوتا ہے بھئی ایکسٹویں گے جیسے کیا یہ دیکھ رہو ٹھیک ہے یہ ایکسٹویں گے سر ہے بھئی جس کا یوز کرتے ہیں بھئی ٹھیک ہے اب ایکسٹویں گے مطلب ہوتا ہے آگ بجھانا مطلب جس ہو کہ آپ ڈاؤز بولتا ہوں ایک ورڈ ہے ڈاؤچ امپورٹنٹ ورڈ ہے ڈاؤچ مطلب کبھی کبھی پیاس بجھانے کے سنس میں بھی آپ ڈاؤچ کا یوز کرتا ہوں تو یہاں پہ بجھانے کے سنس میں ڈاؤچ کا یوز کرتا ہوں اینی ہی لیٹ اینی ہی لیٹ ہو گیا ایبولیس ختم کرنا قویس ختم کرنا عبیتری ریٹ ختم کرنے کے سنس میں یوز ہو رہا right so ڈاؤز بولو گے quench بولو گے اینی ہی لیٹ بولو گے ایبولیس بولو گے قیس بولو گے obliterate بولو گے اب کیسے یوز ہوگا وہ دھیان سے دیکھو paper میں آ گیا کیا x twinges کے لیے appropriate synonym choose کرنے کے لیے اور وہاں پہ ایک ورڈ چار ورڈ لکھے گیا اور وہاں پہ ایک ورڈ لکھا ہے quench باقی تین ورڈ کی میننگ بلکل different ہو جا رہی ہیں quench کی میننگ نکل کر آ رہی ہے x twinges کی تو آپ کیا کرو گے quench کو ہی مارک کرو گے کس کو مارک کرو گے میرے دوست quench کو ہی مارک کرو گے آپ نے quench کو مارک کر رہا x twinges کی میننگ نکل کر آ گئی done ہے done ہے now question number 508 done ہے تو بات کریں گے antonymes x twinges کی x twinges مطلب کیا وجہانا اور antonymes مطلب اس کا antonymes کیا جگہا بھائی جلا نا enact کرنا establish کرنا enact light اور کیا بھائی establish کرنا اس کا antonym بنے گا question number 9 کی بات کریں گے extravagant extravagant دیکھ رہا بھائی گوچھی کے یہ سارے بھائی الگی سین چل رہا بھائی madam کا madam کا الگی سین چل رہا ہے ٹھیک ہے extravagant ہونا مطلب کیا کھڑچیلا ہونا extravagant ہونا مطلب کیا کھڑچیلا ہونا ٹھیک ہے lavish ہونا prodigal important ٹھیک ہے exorbitant most important spendthrift important opulent profuse important right so prodigal important exorbitant most important you can see spendthrift important profuse important right so these are what important words prodigal extravagant profuse right opulent یہ سب کیا ہوں گے بھائی یہ آپ کے لئے important most important word ہو جائیں گے paper میں یہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں paper میں جب میں آپ سے بول رہا ہوں important یا most important it it only means that part کی آپ کے paper میں یہ word آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوں جی right antonyms کی بات کرلو synonyms to done ہو کیا synonyms کی ہو بھائی done ہوا antonyms کی بات کریں گے stingy stingy مطلب مطلب کم کم کھرچ کرنے والا مت بی جس کو آپ بول تو stingy means what کم کھرچ کرنے والا آپ کے لئے word کافی familiar ہے کافی easy بھی extrovert ہونا مطلب کیا ہوتا بھائی simple سی بات extrovert ہونا مطلب کیا آپ بہت sociable friendly ہو لوگوں سے ملنا جلنا آپ پسند ہے وہ ہوتا extrovert بہر مخی یہ یاد رکھنے کی جرورت نہیں بہر مخی ہندی یاد رکھنے جرورت نہیں extrovert کی meaning اگر اگر اٹھا رکھنا ہی ہے تو easy friendly رکھ لو friendly رکھ لو ہے نا کی آپ extrovert ہو friendly ہو گھم نا پھر نا کھانا پی موز مستی مار نا آپ کو پسند ہے gregarious most important word outgoing ھیک communicative ھیک loud ھیک unreserved ھیک لیکن gregarious کیا ہے ایک important word sociable بھی یہاں سے mark کر سکت ہو گیا sociable یہ بھی word سماغ کر لینا ہے جی right extrovert ٹھیک ہے اب اس کے antonym پہ جاؤ گے تو antonym بھی آپ کو پتہ ہے کیا antonym ہوتا ہے extrovert کے لیے antonym ہوتا ہے sir introvert جو اپنے ہی دنیا میں رہے اس کو بولتے ہیں introvert تو یہ رہا introvert right یہ ہوتا reserve یہ quite question number 11 ego tis یہ ہے بھائی ego tis ravan ہے na adipurus کا character ہے بھائی یہ ہے نا ایسا ravan تھا نہیں اپنا رو رامین کا ravan نے ایسا ہونا نہیں چاہیئے جیسا انہوں نے دکھا دیا تھا آپ کو پتہ بھی ہے اور اس کے لئے کتنی انکو دککتے جھیلنی پڑی تھے you know very well that right so egotism egotism مطلب کیا ہوتا بھائی اہنکار egotism means what اہنکار synonyms کیا بھائی pride vanity arrogance boastfulness vanity یہاں سے important mark کرو mark کیا important vanity کیا mark کیا اور arrogance mark کیا hottiness mark کیا ٹھیک ہے hottiness right ٹھیک ہے boast fullness mark کیا آپ نے right immodesty modest ہوتا بھائی humbleness immodesty not so humble right immodesty کیا ہو جگہ not so humble آپ نے کیا کیا ما کیا vanity mark کیا arrogance mark کیا boast fullness mark کیا immodesty mark egotism mark these are what important words for egotism مطلب بہت زیادہ گھمانڈی ہو نا اپنے بار egotism کی اگر one word میں آ جائے تو اپنے بارے میں زیادہ سوچ نیوالے ہو کیا بولتے ego tis ego tis m بول سکتا ہو right کہ وہ اپنے بارے میں زیادہ سوچ رہا ہے selfish in sann ہے بھائی اگر antonym کی بات کرو گے antonym کی ہو جائے meek nes ہو جائے گی servility ہو جائے گی hamility meek nes servility یہ سارے کیا ہو جائیں بھئی antonym ہو جائیں گے ego tis m done now question number 12 12 12 kya elaborate elaborate کرنا elaborate elaborate کرنے کی meaning بھائی کیا بستار میں کہنا elaborate کرنا elaborate کرنا بستار میں کہنا synonyms کیا نکال ہوگے جیسے kya mem class teacher جو ہے یا teacher جو بھی آپ سمجھ لو ان کو mem elaborate کر رہی ہیں کوئی بات explain کرنا elaborate کرنے کے sense میں یہاں پہ لکھنا explain کرنا ایک easy word رکھ لیا کرو تاک بلکل سمجھ میں آ جائے elaborate explain amplify کرنا کوئی چیز کی importance بتانا develop enlarge expand expatiate کرنا explain elaborate کے لئے آپ synonyms ہو جائے elaborate کیا بن جائیں بھائی یہ سارے synonyms بن جائیں elaborate کے لئے ہمارے پاس synonyms آ گیا antonym ki بات کریں جب elaborate کا مطلب explain کرنا تو جو antonym ہوگا مطلب کیا کرنا بھائی اس کو بہت جی جی کرنا average کرنا یا پھر shorten کرنا کم کرنا ٹھیک decypher کرنا decipher لکھ رکھا بھائی average لکھ رکھا simplify رکھ رکھا so these would be what the antonym spot for what elaborate elaborate بن antonym بن game next question کی بات کرنا question question about 13 13 kiya raha dhyana se 13 kiya raha elated 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 mtlab happy elated mtlab happy chit ma happy elated done elated elated kya over joyed what how how happy right happy ہوگی cheerful ہوگی excited ہوگی steered ہوگی elevated ہوگی تو یہاں پہ کرے related کے سامنے اگر آپ happy لکھ بھی لیتے ہو تو آپ جو happiness related جتنے بھی word ہوتے ہیں نا وہ related کے synonym میں put up کر پاؤ گے رکھ پاؤ گے آسانی سے رکھ پاؤ گے اس وجہ سے جروری ہوتا ہے کہ جو tough word ہے اس کے سامنے ایک easy word چھپکا دینا تاکہ جو difficulty level ہے نا وہ نیچے آ جائے نا نیچے آ جائے گی تو پھر وہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے گی تو related کیمی نہیں کیا ہوگی happy elevated overjoyed cheerful excited steered یہ سب کیا ہوگی بھائی یہ سب کے سب ہمارے کیا ہوگے related کے لیے synonym بنیں گے اب بات کر لیتے ہیں کیا antonyms کے بارے میں تو بھائی اگر وہ happiness کے sense میں use ہو رہا ہے یہ happiness کے sense میں use ہو رہا ہے تو ہم اس کے antonyms کو رکھیں گے بھائی کیا antonyms depressed dejected dismayed sadness والی بات ہے نا gloomy کیا رکھ سکتو بھائی یہاں پہ gloomy رکھ سکتو تو gloomy بھی آ جائے گا مروز رکھ لو ہے نا مروز رکھ لو melancholy رکھ لو melancholic بھی آ جائے گا بھائی یہاں پہ right so یہ کیا ہو جائے گا بھائی یہ ہے آپ کے antonyms سجائے گا کس کے لیے بھائی elated کے لیے ہو جائیں گے done ہے clear ہے چلو اب وہاں پہ اوپر تھا elated word اور question number 14 میں دے دیا ہے کیا elevated یا پھر elevate کیا دیا ہے بھائی elevate کرنا elevate کرنا مطلب کیا دیکھ رہو سامنے elevate کرنا مطلب کیا اوپر کی طرف اٹھانا ہے نا کوئی چیز اوپر کی طرف اٹھانا اس کو بولتے کیا elevate کرنا کیا کرنا بھائی اوپر اٹھانا elevate کرنا ھائی ٹینڈ کرنا exalted ٹھیک ہے eloquent noble august ٹھیک ہے نا august لکھ رکھا noble لکھ رکھا ٹھیک ہے اب دھیان سے دیکھو elevate کی میننگ کیسے نکل کر آ رہی ہے noble اور august کیونکہ یہ دونوں تو respect کے sense میں use ہوتی ہیں یہ دونوں کیسے use ہوتی ہے respect کے sense میں use ہوتی ہے تو آپ نے heightened بھولا ٹھیک ہے کہ کوئی چیز کوئی object ہے آپ نے اس کو کیا کر دیا بھائی اوپر کی طرف اٹھا دیا elevate کر دیا کیا کیا آپ نے elevate کر دیا right exalted مطلب کیا اس کو respect دیا اور respect دیکھے اس کی value کو بڑھا دیا آپ نے سامنے والے کو آپ نے respect دیا اور respect دیکھے اس کی value کو آپ نے کیا کری بھائی increase کر دی eloquent کافی بہترین طریقے سے بات چیت کر کے سامنے والے کی value کو بڑھا دی elevate کیا آپ نے ٹھیک ہے noble noble مطلب اس کو again respect دیا آپ نے august مطلب again آپ نے سو کیا دیا بھائی respect دیا respect دیکھے کسی کی value کو بڑھانا اس کو بھی کیا بھولتے ہیں بھائی elevate کرنا اوپر کی طرف اٹھانا elevate کرنا is called what اوپر کی طرف اٹھانا so synonym you can you can understand کی بھائی synonym کیا چل رہا right اب elevate کے synonym بات انٹونیم کی بات کر لو انٹونیم کیا کہہ رہا بھائی یہاں پہ ہم یہاں پہ respect کے sense میں بات کر رہے ہیں elevate کے لیے مطلب کیا elevate لیے بلکل سیمپل synonym رکھو گے تو fall کرنا نیچے کی طرف گرنا decrease کرنا downfall ticket diminish یہ سب کیا ہو جائیں گے بھائی یہ elevate کے لیے تو سیمپل synonym ہو جائیں گے لیکن respect کے sense میں اگر بات کر رہے ہیں مطلب کیا condemn کرنا سامنے والے کی respect ہم نے بڑھائی تھی اب اس کی کیا کر رہے ہیں بھائی اس کی respect respect کو ہم کیا کر رہے ہیں کم کر رہے ہیں مطلب اس کو condemn کر رہے ہیں مطلب اس کو برا بلا بول رہے ہیں right denounce کر رہے ہیں humiliate کر رہے ہیں تو these would be what antonyms for what elevate 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 کے لیے antonym بننے کے question no.15 illicit 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 مطلب کیا کرنا بھائی conclude کرنا illicit کی میننگ کیا ہے بھائی conclude کرنے کی sense میں illicit کی میننگ کیا ہے conclude کرنے کی sense میں ہے illicit سار نکارنا conclude کرنا draw ٹھیک ہے educe draw کیا آپ نے meaning کو extract کرا draw کرا meaning کو extract کرا educe evoke evoke summon کرنا extract bring out ٹھیک ہے so draw کرنا educe کرنا evoke summon extract or bring out illicit کہلاتا کیا کرنا بھائی سار نکارنا کیا سار نکالنا draw educe evoke summon extract or bring out illicit سار نکالنا ڈرن ہے synonyms آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے illicit refers to obtaining information illicit کس کو refer کرتا ہے بھائی کہ آپ information کو obtain کرو extract کرو from someone اور evoking drawing out of particular reaction کسی particular reaction سے آپ جیسے particular reaction دیتا کسی بھی طریقہ اگر reaction دیتا آپ میں نہیں نکال دیتا اچھا تجھے بات سمجھ میں آگئی نہیں نہیں آئی ایسا ہے والا ٹھیک ہے تو آپ نے synonyms آپ نے figure out کر لیا illicit مطلب کیا کوئی چیز کو conclude کرنا kind of اب antonyms کیا ہے بھائی antonyms وہاں پہ آپ کیا کر رہو بھائی یہاں سے نکال رہو تھی یہاں پہ آپ دے بھی insert کرنا ہے ریپریس کرنا ہے سپریس کرنا یہ آپ کے لئے کیا بنیں گے بھائی یہ آپ کے لئے antonym کا کام کریں گے کس کا کام کریں گے antonym کا کام کریں گے now look at question number 16 16 16 کیا کہہ رہا ہے 16 کہہ رہا ہے elite دیکھ رہو نا یہ class چاہیے کیا چاہیے بھائی یہ والی class چاہیے ہے نا life میں یہ مجھے چاہیے تو یہ مجھے چاہیے کیلئے یا تو آپ بڑے گھر میں پیدا ہو بڑے گھر میں مطلب مکہ سمبانی کے relative ہوتے ہیں ہے نا ambani's family میں ہوتے ہیں adani's family میں ہوتے ہیں سب چھوڑوں musk کیاں ہوتے ہیں alan musk کیاں تو پھر یہ والی class ملتے ہیں یا پھر آپ اتنی زیادہ محنت کرو کہ یہ والی class کو build کر پاؤں دو ہی option ہے اپنے پاس یا پھر ہم پیدا ہوتے یا ہم build کریں right پیدا تو ہوئے نہیں ہے تو build کرنا پڑے گا so elite مطلب کیا ہوتا ہے elite مطلب کیا ہوتا ہے elite nobility اچھ کولین لوگ بولتے ہیں کولین ورگ کے لوگ nobility کولین ورگ کے لوگ ایسے لوگ جو کیا ہو family میں کافی دھن دھانے سے elite nobility aristocracy aristocracy آپ کو one word دیکھنے کو ملے گا gentry synonym ہے elite کی quality ٹھیک ہے upper crust upper crust بھی ٹھیک ہے لیکن elite مطلب کیا gentry aristocracy gentry یہ آپ کے لئے کیا ہو جائیں گے elite کی synonym ہو جائیں گے antonyms کی بات کروں گے تو بلکل ordinary mediocre common ordinary mediocre اور common کیا ہو جائیں گے اس کے لئے antonym کا کام کریں گے antonym کا کام کریں گے now question number 17 eloquent eloquent سسی ثرور صاحب جیسے یہ بولتے ہیں سامنے والے کے من کو موہ لیتے ہیں ان کی جو انگلیس speaking یا communication skill وہ اپنے آپ میں کافی بہترین موہ لیتے ہیں مطلب موہ لیتے ہیں موہ لیتے ہیں موہ لیتے ہیں موہ لیتے ہیں یہاں پر بھی نائنٹین نائنٹین کیا کہہ رہا ہے لیتے ہیں موہ لیتے ہیں intangible موہ لیتے ہیں موہ لیتے ہیں ہے نا forthright offright مطلب clear comprehensible جو understand انٹونیم ہو جائے گا now question 520 520 کیا کہہ emancipate کرنا emancipate کرنا free emancipate کرنا کیا کہہ لے گا free free کرنے کے sense میں use ہوگا کس میں free کرنے کے sense میں آجاد کرنے کے sense میں use ہوگا right تو آپ نے یہاں سے مارک کرا discharge مارک کرا free liberate مارک کرا release مارک کرا emancipate کی میننگ کیا ہوگا discharge free liberate release losing spring emancipate آزاد کرنا کیا کرنا آزاد کرنا free کرنا okay antonyms کی بات کریں hold imprison incarcerate incarcerate these are what antonyms for emancipate emancipate کیا بنیں گے antonyms بنیں گے now the next question next question کی بات کریں گے question number 21 21 دیکھ رہو بھی imbeater 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 bitterness سناؤگا bitterness ایک ورڈ سناؤگا اپنے کیا سناؤگا اپنے bitterness یہ word سناؤگا اپنے bitterness سناؤگا imbeater imbeater ڈ ہوا imbeater ڈ ہوا ڈ ہوا ڈ ہوا ڈ ہوا ڈ ہوا ڈ ہوا انوام سوال بہتر کے لئے کیا ہوئے بھئی یہ سی نوام سوال انوام بتاد میرس وٹ ایکری مونیس کروا ہر سے بھرا ہوا دقی Pak اپ وہ بیٹر ورڈ آئی گیا ہے نا تو اپ اپدر کے لئے آپ بیٹر اٹھا کے یہاں بٹھا لو بٹھا کیا آپ نے بٹھایا بٹر مطلب کیا کڑوا اب جہاں جگہ کڑوا ہر سے بھرا ہوا ڈن ہیں انٹرونیم سوال انٹرونیم سوال کیا ہوجاؤں جنیل پلیزنٹ ہمبل کنٹینٹ یا ہمبل مطلب کیا بہت زیادہ سانت رہنے والا ہمبل کنٹینٹ جنیل پیزنٹ انٹرونم ہو جائیں گے کیا ہو جائے گا بھئی انٹرونم جائیں کس کے لیے بھائی انٹرونم کے لیے کس کے لیے انٹرونم بنیں گے ناو کوششن نمبر 22 22 کیا گیا انڈ ایور انڈ ایور کرنا ٹھیکی نا کیا کرنا بھائی انڈ ایور کرنا انڈ ایور کرنا جی جان لگا دینا کوشش کرنا to try hard to do or achieve something ہے نا کوئی چیز achieve کرنے کے لیے اپنے جی جان لگا دیا کیا لگا دیا بھائی جی جان پوری طاقت لگا دی ہے انڈ ایور پریاس کرنا right انڈ ایور کرنا پریاس کرنا جی جان لگا دینا right synonyms کیا ہو گیا بھائی attempt effort exertion کیا exertion کیا مارکیا آپ نے exertion pain strain or struggle ٹھیک ہے نا attempt effort exertion pain strain کیا pain strain اور کیا attempt effort exertion pain strain or struggle endeavor کیا ہو گیا بھائی پریاس کرنا کیا کرنا بھائی پریاس کرنا right synonyms ہو جگا بھائی exertion struggle endeavor کرنا کوشش کرنا ٹھیک ہے نا antonyms کیا ہو گیا بھائی antonyms مطلب کیا idleness laziness ease antonyms ہونگے endeavor کیا بننگے بھائی antonyms بننگے antonyms بننگے done ہے now question number 23 23 23 کرنا مطلب کیا endorse کرنا question number 23 کیا کر رہا endorse کرنا endorse جب آپ کس چیز کو endorse کر تو مطلب آپ اس کو support کر رہا endorse کرنا مطلب کیا support کرنا right جیسے کیا یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ رہو کہ with our indian team always ہے نا کی یہ کیا کر رہے اپنے indian team کے ساتھ ہے ہمیسا ایسا یہ endorse کر رہا ہے ہے نا کون پریس راول صاحب یہ کیا کر رہے بھائی endorse کر رہے کہ وہ ہمیسا کیا ہے indian team کے ساتھ ہے so endorse کر رہے سمرتن دے رہے مطلب support کر رہے so endorse کی میننگ یہاں اٹھا ہو گا کیا to support کیا کرنا بھائی support کرنا support right to support right ٹھیک ہے چلو approve کرنا authorized کرنا consent کرنا advocate کرنا champion recommend ہے نا champion نہیں بھی لکھو گا تو بھی چلے گا recommend ٹھیک ہے بھائی recommend ٹھیک ہے consent ٹھیک ہے authorized ٹھیک ہے approved ٹھیک ہے advocate ٹھیک ہے اور endorse اپنے آپ میں important word ہے بھائی endorse کیا بھائی اپنے آپ میں important word ہے endorse کرنا right approve authorized consent advocate اور recommend یہ کیا ہو بھائی endorse کے لیے ہمارے لیے synonyms کا کام کریں گے antonyms کی بات کرو گے میرے دوست antonyms کیا ہو جائے گا بھائی censor کرنا reject کرنا اور protest کرنا کی بھائی آپ اس چیز کو support نہیں کر رہو اس کو کیا کر رہو بھائی اس کو disparage کر رہو اس کی value کو کم کر رہو ہے نا censor کرو reject کرو protest کرو اس کی value کیا کرو بھائی کم کرو antonyms بن جائیں گے done ہے now question number 24 enduring kia بھائی enduring ہے enduring کیا ہو گے بھائی question number 24 ہوا enduring 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 کیا ہو گے بھائی سہنی enduring کیا ہو گا بھائی سہنی enduring دیکھ لو یہاں پہ enduring کیا ہو گا بھائی سہنی lasting surviving endure beer کرنا کوئی بھی چیز کو کوئی بھی pain کو کسی بھی grief کو کسی بھی دکھ کو آپ کیا کر رہو endure کر رہو مطلب آپ اس کو سہ لے رہو بیر کر رہو کیا کرنا بھائی یہاں سے اٹھایا بیر لکھا بیر مطلب پتہ ہی ہے سہ لینا کیا لے بھائی سہ لے نا سہن کرنا سہنی وہاں لکھا بھی اٹھک ہے تو ابائی ڈنگ ایک ورڈ ہوا کیا ہو وہ بھائی ابائی ڈنگ ایک ورڈ ہوا continuing ایک ورڈ ہوا ٹھیک ہے نا durable lasting persistent permanent یہ کیا ہو گے بھائی یہ سارے ایک سارے important word ہو گا کس کے لیے بھائی enduring کے لیے enduring کے لیے کیا بنے یہ سارے کے سارے important word بنے abiding continuing durable lasting and permanent انڈیورنگ کے کیا بنے بھائی امپورٹنٹ ورڈ بنے انڈیورنگ کے کیا بنے امپورٹنٹ ورڈ بنے رائٹ انٹونیم کی بات کریں انٹونیم کی انڈور کرنا ملکہ سہن کرنا ٹھیک ہے آپ کیا کر رہو بھائی اس چیز کو سہن نہیں کر پا رہو تھوڑے ٹائم کے لیے وہ چیز رہ رہی ہے فلیٹنگ آپ اس سے بھاگ جا رہو ٹرانجیٹ مطلب سوٹ لیپ آپ اس چیز کو جھیل نہیں پا رہو ایفے مرال ایفے مرال فلیٹنگ اور ٹرانجیٹ انٹونیم ہو جائیں گے ایفے مرال فلیٹنگ اور ٹرانجیٹ کیا بنے گے بھائی انٹونیم ہو جائیں گے سہوا question number 25 question number 25 کر رہا ہے innervate innervate کرنا کیا کرنا بھائی innervate کرنا مطلب پہ کمجور کرنا innervate کرنا کمجور کرنا innervate ٹھیک ہے کیا attenuate کرنا weaken کرنا ٹھیک ہے undermine Under mind, unnerve, infeible. کیا کیا میں نے بولا؟ attenuate بولا, weaken بولا, undermine بولا, unnerve بولا, infeible بولا. ٹھیک ہے. inner weight, کمجور کرنا. کیا کرنا بھئی؟ weak کرنا. ہے نا؟ کیا کرنا بھئی؟ weak کرنا. ٹھیک ہے. inner weight, weak کرنا. weekend لکھ سکتاو یہاں پہ easy طریقے سے یاد رہے گا بھئی. inner weight کیا ہو گیا بھئی؟ weekend, کمجور. جیسے بچہ کھانا نہیں کھایا یا کسی انسان نے کھانا نہیں کہا 5-6 دن تک تو وہ کیا ہو جائے گا بھئی ویک ہو جائے گا کمجور ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یا پھر کوئی ڈیزیز ہے کسی بچے کو لگ گئی ہے یا پھر کچھ ایسا ہو گیا تو بچے کو یا پھر کسی انسان ہو کیا کرے گا بھئی جیسے یہاں پر دکھ رہا ہے بچہ کمجور ہو گیا ہے یا ہو گیا بھئی کمجور ہو گیا ہے ٹھیک ہے سو انرویٹ کیا ہو گیا اٹنیویٹ ویکن انرویٹ کرنا کمجور کرنا اب کیا ہو گیا اس کے انٹونیم کی بات کرو گیا انٹونیم مطلب کیا اس کو اسٹرونگ کرنا انرزائز کرنا سو انپاور انویگوریٹ ہے نا ٹھیک ہے یہ انویگوریٹ کیا ہو گیا بھئی ایک ایمپورٹنٹ ورڈ ہو گیا انویگوریٹ انویگوریٹ کرنا مطلب کیا کسی چیز کو انویگوریٹ کرنا کسی چیز کو انویگوریٹ کرنا کائنڈ آف right question number 25 done now we'll discuss question number 26 26 26 کہہ رہا ہے انگمیٹک ہونا انگمیٹک ہے نا جیسے آپ نے یہ پڑا ہوگا کہ بھائی یہ پیلر جو ہے نا یہ ہوا میں ہے ہوا محل میں پیلر جو ہے وہ ہوا میں ہے ٹھیک ہے نا ہوا میں ہے کیسے ہے کوئی نہیں جانتا کیسے وہ ٹک گیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا کیونکہ آپ نے سب ہی نے پڑا ہوگا گریوٹیشنل فورس ٹھیک ہے کوئی چیز ہوا میں نہیں ہو سکتی وہ جمین پر ہی آ جائے گی یہ بات ہم سب نے پڑ رکھی ہے بھائی تو انگمیٹک کیا مارک کرتا ہے انگمیٹک مطلب کیا کرپٹک ہونا رہسے میں ہی ہونا کرپٹک دیکھو ورڈ یہاں لکھ رکھا ہے میسٹریریس ہونا ارکین ہونا اوکلٹ اپنے آپ میں ایمپورٹنٹ ورڈ ہے بھائی ارکین ایمپورٹنٹ ورڈ ہے پزلنگ کیا کیابلسٹک کیا کیابلسٹک کیابلسٹک اپنے آپ میں کیا ہے بھائی ایمپورٹنٹ ورڈ ہے سو کیابلسٹک پزلنگ اورکولٹ میسٹریوس کرپٹک ارکین یہ کیا ہے سارے کے سارے ایمپورٹنٹ ورڈ ہے کس کے لئے انگمیٹک کے لئے انگمیٹک کے لئے کیا ہے بھائی ایمپورٹنٹ ورڈ ہے 526 526 کیا ہے بھائی انگمیٹک رہسے میں انٹونیم کی بات کے انٹونیم مدلک سیمپل پلین آبیس انٹونیم سکر ہو گیا بھائی simple plain اور obvious کیا ہو گیا بھائی antonym ہو گیا enigmatic کے لیے antonym کا کام کرے گا simple plain اور obvious right question number 27 27 کیا کرے انمیٹی انمیٹی 27 کیا کرے بھائی انمیٹی انمیٹی کی بات کریں گے انمیٹی مطلب کیا ہاں انمیٹی انمیٹی مطلب ہوتا ہے کیا سترطتا کیا ہونا بھائی سترطتا ہونا دو لوگوں کے بیچ میں ویرود ہونا ویرود مطلب کیا انڈیا اور پاکستان آپ نے پڑھا ہی ہوگا ہے نا یہ پاکستان یہ انڈیا ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں ٹھیک ہے جب بھی کوئی game name ہوتا ہے انڈیا پاکستان کا تو اس کے بیچ میں rivalry آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے انمیٹی مطلب کیا سترطتا اینیموسٹی important word mark کریں گے antipathy بھی important mark کریں گے hostility بھی important mark کریں گے hot rate بھی important ill will بھی ٹھیک ہے ملائز بھی ٹھیک ہے ملائز animosity antipathy hostility heart rate ٹھیک ہے نا یہ کیا ہو جائیں گے بھائی یہ ہو جائیں گے بھائی کیا important word اب ایک بات جڑھا دھان دینا انمیٹی پہ بہت بار spelling error پوچھا بہت باری spelling error آیا ہے e n i m i t y وہ انمیٹی کی spelling لکھ کر دیتا ہے جو کہ یہ ایک error والا part بنتا ہے ٹھیک ہے e n m i t y ہوتا ہے انمیٹی e n m i t y انمیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے synonyms done ہے انٹونیمز کی بات کرو تو انمیٹی مطلب کیا سترطہ تو آپ friendly nature so کرو گے affinity so کرو گے affection so کرو گے friendship so کرو گے کیا so کرو گے بھائی affection so کرو گے affection mark کیا آپ نے right تو یہ بنیں گے کیا انٹونیم 527 کا انٹونیم بھی آپ نے done کیا done ہے چالو question number 28 28 مطلب کیا انتھرول کرنا انتھرول کرنا مطلب کسی کو کیا کرنا بھائی اپنی باتوں میں رکھ لینا ہے نا اپنی اداوں پہ مار لینا انتھرول کرنا کہلاتا ہے کیا کہلاتا بھائی انتھرول کرنا کہلاتا موحید کرنا دیکھ رو بھائی ٹھیک ہے hypnotize کرنا جانتا ہو نا hypnotize کرنا کی سامنے والے کو ایسے مطلب کچھ ایک procedure ہوتا ہے جس کے تروں آپ اس کو hypnotize کر دے تو وہ آپ کی طرف attract ہونے لگ جاتا ہے مطلب آپ جو بولتے ہو وہ کرنے لگ جاتا ہے سیمپل سی بات یہ تو جو important word ہے نا یہاں سے وہ مارک کرنا بہت ہی important word ہے be which charm ٹھیک ہے بھائی یہ تو ٹھیک ہے enchant spellbind mesmerize rivet allure ٹھیک ہے beagle these are what these are important words for what enthrall 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 مطلب کیا اپنے آپ میں ہی enchant اپنے آپ میں ہی کیا ہے important enthrall اپنے آپ میں امپورٹنٹ ہے be which enthrall charm ٹھیک ہے یہ سب کیا ہے اپنے آپ میں امپورٹنٹ ہے spellbind ٹھیک ہے be which mesmerize rivet allure beagle یہ سارے کے سارے کیا ہے important synonym بنتے ہیں right سب کا مطلب کیا ہوتا آکرسید کرنا سم موہید کرنا یہ سب کے سب کے میننگ ہو جائیں گے اب synonym سے کیا نکل کیا ہے synonym سے ہم کیا نکالیں گے antonym نکالیں گے اس کا مطلب کیا آکرسید کرنا مطلب کیا repel کرنا kind of repel کرنا مطلب کیا پرتکرسید کرنا bore کرنا bother کرنا پریشان کرنا یہ کیا بنیں گا ہمارے لئے antonym کا کام کرے گا question number 29 entice 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 اللہ اور کرنا بھی ٹھیک ہے اپیل بھی ٹھیک ہے لیور بھی اس ٹھیک ہے سیڈیوٹ بھی ٹھیک ہے ٹیمٹ بھی ٹھیک ہے پول بھی ٹھیک ہے یہ سارے ٹھیک ٹھیک ورڈ لکھے گئے ہیں اور سارے ایمپورٹنٹ ورڈ لکھے گئے ہیں پول پیپر میں دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن ٹیمٹ دیکھنے کو ملے گا سیڈیوز دیکھنے کو ملے گا لیور دیکھنے کو ملے گا اپیل اور اللہ اور سب کچھ دیکھنے کو ملے گا وہاں سے اوپر سے انتر بھی دیکھنے کو ملے گا آپ کو پیپر کے اندر رائٹ تو یہ بات بھی دھیان دیتے ہو چلیں گے اب انٹونیم کی بات کر لے تو سمپل سی بات ہے بھئی ڈسویڈ کرنا ریپلز کرنا ڈسگسٹ کرنا یہ کیا بنیں گے اس کے لیے انٹونیم کا کام کریں گے بھئی کیا کام کریں گے انٹونیم کا کام کریں گے آپ نے انٹونیم کو مارک کیا ڈسویڈ ریپلز اور ڈسگسٹ کے لیے انٹونیم بن گیا ڈسوالکہ ڈسوالکہ ٹھیک ہے یق palette جسے کرونا کرونا آپ نے دیکھا تھا ٹھیک ہے اس کو eradicate کرنے کے لئے کافی جددو جہد کا سامنا کرنا پڑا ٹھیک ہے ابھی تو نارمال ہے ساری چیزیں eradicate مطلب کیا جڑ سے اکھارنا ابولیس کرنا کیا کرنا بھائی ابولیس کرنا افیز کرنا مٹانا ٹھیک ہے ایکس ٹرمینیٹ کرنا ایکس ٹائر ایکس ٹیر پیٹ کرنا ایکس ٹیر پیٹ کرنا لیکویڈیٹ کرنا اپروٹ کرنا پرج کرنا کیا ایکس ٹیر پیٹ کرنا کیا کرنا بھائی ایکس ٹیر پیٹ کرنا ھائیٹ ایکس ٹیر پیٹ کرنا اس ٹیر پیٹ کرنا ایکس ٹرمینیٹ کرنا ابولیس کرنا لوگویڈیٹ کرنا اپروٹ کرنا پرج کرنا ھائی بھائی ابولیس کرنا اپروٹ کرنا یہ Barج کرناerkt کرنا یکیت کے لئے اس nonم کا کام کریں گے کیا کام کریں گے اس اگراندا کی سانืم کا کام کریں گے ڈانے بھائی اگر então اٹرریم کی بات کرنے م 부�即ا اب اس کو ہٹھ رای کہ کرنے کا سنس میں ہمارے پاس انت پار ہے ٹھیک ہے انسٹری اور فیکس اور اسٹیابلیس ڈرن it done ہے being now question to know Milk 31 31 کیا ہے Rio i good-31 کیا ا Bleed a ڈی روڈ کرنا اڈی روڈ مطلب کیا وہ چیز ختم ہو رہی ہے série ار diligently کی jalany khتم اونا فاستیم eeny أیرا ک carta منا جیسے کیا can group Corona hermano wc Arcane couleur rubbing کرنا کچھ لوگ نہ پڑھتے کچھ لوگ نہ پڑھتے consume کرنا score کرنا bite کرنا سارے unique word دکھ رہے ہیں یہاں پہ جیسے یہ car دیرے دیرے کیا ہو گئی بھئی erode ہو چکی ہے ہے نا اس کے انجر پنجر ڈھیلے ہو چکے ہیں رکھے رکھے یہ car بیکار ہو چکی ہے جنگل چکی ہے rustic ہو چکا ہے سب کچھ ٹھیک ہے so erode مطلب کیا bite کرنا corrode کرنا wear کرنا not کرنا consume کرنا score کرنا مطلب اب کیا erode کرنا ٹھیک ہے وہ دیرے دیرے ختم ہو جانا ٹھیک ہے دیرے دیرے کیا ہونا بھئی ختم ہونا antonyms کی بات کرو گے antonyms کیا ہوتا بھائی build کرنا construct کرنا fix کرنا build کرنا construct کرنا fix کرنا اس کے لئے antonyms بنے گا erode کے لئے antonyms بنے گا right now question number 532 escalate کرنا بڑھانا escalate کرنا ٹھیک ہے escalate کرنا مطلب کیا بڑھانا بڑھانے کی sense میں use ہوگا synonyms کی بات کریں synonyms کیا ہوگا بھائی aggrandize کرنا کیا aggrandize کرنا amplify کرنا version mount proliferate upsurge یا aggrandize amplify version mount proliferate اور upsurge یہ کیا بنیں گے escalate foment کرنے کے sense میں expand کرنے کے sense میں extend کرنے کے sense میں آپ escalate کو mark کر سکتے ہو جیسے کیا دیرے دیرے چیزیں escalate ہونے لگ گئی economy escalate ہونے لگ گئی ٹھیک ہے نا profit escalate ہونے لگ گیا so aggrandize amplify version mount proliferate upsurge escalate کیا بنیں گے بھائی synonyms بنیں گے escalate کیا بنیں گے synonyms بنیں گے simple سی بات ہے antonym کی بات کریں گے escalate مدلہ بڑھانا diminish مدلہ کم کرنا ٹھیک ہے تو lower کرنا weaken کرنا fall یہ سب کیا کرنا بھائی یہ سارے کیسارے کیا بنیں گے antonym بنیں گے کس کے لئے بھائی escalate کیا antonym کا کام کریں گے now question number 33 33 کیا دیکھا رہا ہے esteem esteem بولتے ہیں esteem مطلب ہوتا ہے respect esteem کی میننگ کیا ہوتی ہے esteem کی میننگ ہوتی ہے respect esteem esteem مطلب کیا admiration respect appreciation کسی کو ہم appreciate کر رہے esteem کر رہے consideration regard favor ہے نا یہ ساری چیزیں کیا esteem کے sense میں use ہو رہی ہیں esteem کے case میں use ہو رہی ہیں esteem مطلب سممان admire کرنا respect دینا appreciation consideration regard favor یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے esteem کے لئے synonyms کا کام کریں گے اب antonym مطلب کیا اس کے بارے ہم برا بھلا بولا ridicule کرنا abuse کرنا mock کرنا یہ سب کیا ہوں گے antonym بنیں گے کیا بنیں گے antonym بنیں گے سامنے ہیں done ہے now question number 34 34 کے بارے ہم بات کریں گے 34 کیا کہہ رہا دھیان سے دیکھو 34 کیا رہا evo loji کیا بھئی evo loji right evo loji evo loji مطلب کیا ہو گا بھئی پرسنسہ بھاسٹ evo loji مطلب کیا ہو گا بھئی پرسنسہ بھاسٹ ٹھیک ہے جیسے کیا کسی کے بارے میں اچھے طریقے سے بول evo loji کہلاتا ہے ٹھیک evo loquen کم نے کرا تھا وہی evo loji ہے evo loji کیا ہو گا پرسنسہ بھاسٹ کیا acclimation اگلا کمینڈیشن اگلا word compliment یا پھر kudos یا پھر loudation word دیکھ رہا ہے آپ سارے praising word ہیں بھئی کیا سارے praising word ہے کیا acclimation commendation komple compliment kudos loudation evo logic کے سارے praising اور سارے کے سارے important word done اگر ہم antonym کی بات کریں تو calumny اور konde اور calumny کیا ہوں گے antonym word بن جائیں گے now question number 35 35 evade کرنا evade مطلب کیا ہوتا بھئی دیکھو جنہا کچھ لوگ evade پڑھیں کچھ evade پڑھیں کچھ evade پڑھیں right سبھی کے لئے terms دے رکھا سبھی کیا دے رکھا بھئی terms دے رکھا اس میں کہیں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک avoid اور try to avoid fulfilling answering or performing duties question or escape either physically or mentally practice evasion use cunning or decide to escape avoid ہے نا avoid طریقہ avoid کرنا evade کرنا avoid کرنا ٹھیک evade کے سامنے اٹھا کے پٹکو کس کو avoid کو پٹک دیا جی سر پٹک دیا ٹھیک اب یہ یاد رہے گا evade مطلب کیا کرنا avoid چاہے important task چاہے person کسی کو avoid کرنے کے sense میں ہم کیا بولنگ بھائی evade ہی بولنگ رائٹ سو avoid ہوا dodge ہوا fuse ہوا circumvent ہوا elude ہوا یا estu ہوا evade sense میں use کیا جائے evade tal matole کرنا کیا کرنا بھائی tal matole کرنا evade synonyms avoid dodge fuse circumvent elude اور estu done یاد رہے انٹونیم کی بات کریں اگر انٹونیم کی بات کریں گے مطلب کیا face کرنا meet confront کرنا مطلب اپن avoid نہیں کر رہے یہاں پہ اس چیز کو deal کر رہا done now question number 36 exertion question number 36 exertion exertion مطلب کیا ہو تبی پریاس کرنا کیا endeavor کیا بولنگ endeavor بولنگ پریاس بولنگ endeavor بولنگ endeavor endeavor effort pain struggle application exercise extremely easy easy somewhat hard extremely hard سمجھ جائے بات کیسے کیسے اپنے exercise کرتے ہیں پہلا دن دوسرا دن تیسرا دن چوتھا دن وہی چیز یہاں پہ explain کیا جارہا exertion exertion effort endeavor application pain struggle exercise exertion پریاس 536 exertion effort antonyms کی بات کریں وہ تو گیا synonyms پریاس antonyms کی بات کریں idleness leginess relaxation یہ بننگ ہمارے antonyms idleness leginess relaxation exertion کیا بننگ antonym بننگ antonym بننگ right بات 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 کریں question 37 کے بارے 37 کہ exhilarating 37 کیا بول رہا بھی exhilarating exhilarating کیا exhilarating or boring expedite care lat quicken hasten expedite right اب synonyms کی بات accelerate کرنا hasten کرنا hurry quicken hasten facilitate ہے نا کیا facilitate facilitate sorry facilitate 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 ہوگا یہاں پہ accelerate mark یا آپ نے hasten mark hurry quicken hasten or facilitate quicken or hasten expedite کے لئے کیا بننگ بھائی synonyme بنا expedite means what expedite means what کوئی چیز جلدی جلدی کرنا کوئی task جلدی perform کرنا کوئی کام جلدی کرنا ٹھیک سلو کرنا کیا کرنا بھائی روکنا یا سلو کرنا وہ ہو جائے کیا expedite کے لئے antonym right مطلب کیا seize کرنا hinder halt seize hinder halt یہ کیا بننگ antonyms بننگ گے now 39 explicit ہے نا جیسے کیا آپ کے سامنے ایسے کیا لگے ہوتے بھائی آپ کے سامنے آپ کے سامنے ایسے sign board لگے ہوتے جس میں ہر ایک چیز clear visible ہوتی ہے right explicit مطلب کیا ہوتا بھائی explicit مطلب ہوتا clear کیا ہو گیا بھائی clear ہو گیا ٹھیک categorical definite category divide ہے category divide ہے یہ چیز جیسے ہو گئی یہ vegetarian کی category ہو گئی right یہ تکھا کھانے والو ہو گئی یہ میٹھا کھانے والو کی ہو گئی یہ اچھے لوگ کی ہو گئی تو آپ نے category بنا دی مطلب clear clear آپ nè divide کر دیا clearly وہ ساری چیز سب کو کیا بھائی visible ہے right so categorical ایک mark کرو گئے definite mark mark کیا right آپ نے یہ mark کیا ہے جی unambiguous clear right explicit meaning clear ہو گئی آپ کو clear ہو گئی synonym بات کریں antonym پہ antonym کو دیکھو جرا antonym کو اگر آپ دیکھتے ہو تو ambiguous اگر یہ explicit کہہ رہا clear so ambiguous not clear ambiguous کیا بنے گا not clear بھائی not clear ٹھیک ہے اور کیا بنا ہوگی یہاں obscure بنا ہوگی wag ہوگی ہے نا so wag ہوا ambiguous obscure these are what antonym means for explicit explicit کیا بنے گے بھائی یہ antonym کا کام کریں گے antonym کا کام کریں گے very good ٹھیک چلو now the next question question 40 40 کیا کہہ رہا 40 کہہ رہا sir earnest earnest کیا ہوتا ہے earnest earnest ہوتا ہے کیا بلکل اگر serious بول earnest مطلب serious ہے جو اپنی بہت جدہ کیا ہو serious ہو جیسے دیکھ رہو بھائی مجھے دوڑنا ہے تو دوڑنا ہے مجھے body fit رکھ نی ہے مجھے پڑھ نی ہے تو پڑھ نی رینک آنی ہے تو آنی ہے جو اپنی من کو بلکل کر لے درد سن کلپ کر لے determine کر لے جس کو بولتے ٹھیک ہے اس کو بولتے ernest کیا آیا بھائی یہاں سے grave ہے grave sedate serious somber solim momentous دیکھو بھائی کیا کیا مارکیا آپ نی momentous مارکیا somber مارکیا solim مارکیا serious مارکیا sedate مارکیا grave مارکیا right these are what these are important words these are important words for ernest ernest مطل serious somber solim momentous these are what important words for ernest right these are synonyms these are synonyms you can say okay after synonyms we are leading with the antonyms 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 کیا رہا اگر وہاں پہ ernest کی مینی کیا بن ban serious serious مطلب جو ضروری ہو گم ھو grave ہو تو مطلب کیا funny کے sense میں لے آئے ہیں funny ہم اپنا antonyms بنا لئے free bolus not serious fleep pant not serious in sb ki meaning kia ho not serious kia use ho kia ho kia not serious kia sense me use ho kia now question number 41 41 one kia eccentric eccentric mt kia ho n sun kia na jia se dêk raha p p kia nama nga aynstein euro right aynsteine here here aynsteine aynse aynse logg sun kia type kia 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 freaky aynse aynse logg freaky freaky kia bholta freaky jo bilkul alag dhik erratic quent weird bolo weird freaky vizare idiosyncratic 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 bho old saktou ھیک aynse ھیک bilkul different look figure out kerte ho kia kata bhai bilkul different look me aynse dhik t idiosyncratic bolo lenge bizarre bolo lenge fraky bolo lenge erratic bolo lenge quent bolo lenge weird bolo lenge jo bolo 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 low Dharma ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ یہاں پہ پہ کلیور اٹھاکے سٹرنج یہاں پہ مارک کرتا ہوں سٹرنج ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کے لئے بلکل ایزی بنا دے گا ساری چیزوں کو سٹرنج جو جو ورڈ ساؤنڈ کر رہا ہوں گا وہ سارے ورڈ اس کے سنونیم کی طرح کام کرنے لگ جائیں گے اب انٹونیم کی بات کریں انٹونیم کی ہو جگہ بھئی پلین ریگولر انی یو جول ہے نا پلین ریگولر انی یو جول بلکل وہ انٹونیم بن جائے گا کیونکہ ایسینٹریک بلکل الگ بن را جی بزار ایک ورڈ ہے ٹھیک ہے چلو کوششن اوہ 42 42 یہ روی سرما آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پہ روی سرما ہی ہے ہاں ٹھیک ہے 42 ایک سٹیٹک ایک سٹیٹک بھی موسٹ ایمپورٹنٹ ورڈ ہے ایک سٹیٹک بھی کیا بھئی ایک جاروری ورڈ ہے ایمپورٹنٹ ورڈ ہے ایک سٹیٹک کی میننگ کیا بھئی ڈیلیوی ورگ ہیں ایک سٹیٹ ہوں تیٹو , ایمپورٹنٹ اہم ڈیلیویری ڈیلیوی ڈیلیوری اسی ڈیلیوی پںٹنٹ وریڈ ہے اسی تیٹڑ smart اس بولا these are what synonyms ekostatic کی کیا بنی بھائی یہ synonym بنی ekostatic کی synonym بنی right ekostatic delirious entranced frenzied crazy elated اور euphoric these are what synonyms for ekostatic right done ہے right اگر ہم antonyms کی بات کرے antonyms وہاں پہ کیا ہم دیکھ رہا ہے happiness والی ساری چیز دیکھ رہا ہے happiness والی ساری چیز دیکھ رہا ہے synonym کے اندر antonym ہم کیا دیکھیں گو اداسی والی ساری چیز دیکھیں گو اور اداسی والی ساری چیز دیکھیں گے تو tormented ہوا tormented tortured and sorrowful despair these are what antonyms these are what antonyms for what ekostatic ekostatic کے لئے antonym بنیں گے right question number 43 airy airy means what airy means بہت ہی زیادہ کیا ہونا بھائی scary ہونا درا دینے والا ہونا scary right airy کیا ہو گیا بھائی scary ہو گیا ٹھیک ہے airy کیا ہو گیا airy بھیانک airy کیا ہوا بھیانک airy کیا ہوا بھائی بھیانک ہوا ٹھیک ہے scary airy scary uncanny بولا اس کو آپ نے weird بولا آپ نے mysterious بولا آپ نے ٹھیک ہے un earthly بولا آپ نے spectral بولا آپ نے so these are what these are synonyms for airy ہے نا دیکھو آپ جڑھا اس picture کو کیا یہ scary نہیں ہے airy کیا scary نہیں ہے airy اور scary rhyme بنا رہا ہے rhyme بھی بنا رہا ہے کام بھی بن رہا scary airy بولا آپ نے scary بولا uncanny weird mysterious un earthly اور spectral کیا spectral right so these are what these are most important synonyms for airy airy مطلب کیا خطرناک ڈراؤنا جو بھی آپ سمجھ پا رہو airy done so these are what synonyms antonymes کی بات کریں تو کیا antonymes کیا بنے جاگا بھائی funny بنے گا normal بنے گا silly بنے گا یہ بنے گا کیا یہ بنے گا antonym right now efface کرنا efface یہ دیکھو eraser ہے بھائی ہے نا mass plastic ہے نا ایس ٹھیک ہے okay یہ eraser ہے بھائی آپ کے لئے eraser مطلب کیا کرنا erase کرنا efface کر دینا erase کرنا efface کر دینا مطلب کیا مٹا دینا annal کرنا obliterate کرنا یا کرنا بھائی ہٹا دینا گائب کر دینا cancel کرنا erase کرنا expunge کرنا ٹھیک ہے نا delete کرنا so annal nullify کر دینا zero کر دینا ٹھیک ہے مٹا دینا annal ہو جائے گا obliterate ہو جائے گا efface ہو جائے گا expunge ہو جائے گا یہ سارے کے سارے کیا بنیں گے یہ بنیں گے sir efface کے لیے synonyme efface کے لیے کیا بن گے بھائی synonyme بن گے now we'll discuss what antonymes کی اب اس کو وہ چیز جو ہے اس کو delete نہیں کرنا وہ چیز maintain رکھنی ہے وہ چیز کیا کرنی ہے بھائی maintain کرنی ہے sustain کرنی ہے ہم کیا بولیں گے keep بولیں گے retain بولیں گے validate بولیں گے sustain بولیں گے بھائی میرے کیا بولیں گے sustain بولیں گے تو ہم نے sustain بھی یہاں پہ کیا کرنا mark کرنا I hope آپ کو چیزوں بلکل بہترین طریقے سے clear ہوتے ہوئے چل رہی ہیں now question number 45 effuse کرنا effuse کرنا effuse کی میننگ کیا ہوگی بھائی effuse کی میننگ بتاؤ جو رہا effuse کرنا بول رہا ہے کیا کہ کوئی چیز کو پور کرنا کیا کرنا effuse کرنا مجھلا پور کرنا اڑے لنا پور کرنا اڑے لنا effuse کرنا effuse means what پور E F F U S E effuse پور P O U R پور کیا کرنا ہے بھائی decant decant draw ٹھیک ہے پور emanate ٹھیک ہے radiate اور کیا گس ٹھیک ہے radiate emanate اور کیا decant decant emanate radiate اور effuse decant مطلب خالی کرنا خالی کرنا خالی کرنے کا مطلب اڑے لنا جو آپ کسی چیز کو کسی چیز میں جیسے دیکھ رہا ایک گلاس کو دوسرے گلاس میں کیا کیا جا رہا اڑے لیا جا رہا تو یہ خالی ہو جائے گا decant ہو جائے گا so decant ہوا پور ہوا emanate radiate گس ہوا effuse these are what these are synonyms اڑے لینے کے سینس میں کوئی چیز نکالنے کے سینس میں کوئی چیز باہر کرنے کے سینس میں آپ کیا بنا رہا اس کو synonyme بنا رہا done ہے تو آپ کے پاس بنا کیا synonyme بنا effuse آپ کیا انٹونیم چاہیے انٹونیم دیکھو کیا ہے بھائی fill کرنا close کرنا stop کرنا کی وہ چیز آپ خالی کر رہا آپ اس کو کیا کر رہا fill کرو گئے بھڑ دو گئے now question number 46 46 آپ کے screen پر ہے کیا کہہ رہا 46 کہہ رہا elude کرنا elude means what avoid کیا کرنا بھائی avoid کرنا elude کرنا elude مطلب کیا to escape avoid کرنا بھاگ جانا skip کرنا elude کرنا talmatol کرنا avoid bypass duck کرنا shun escape SU کیا کیا نکلا بھائی SU نکلا escape nکلا shun duck nکلا bypass nکلا اس کو بولتے ہیں elude کرنا done elude کی بھی meaning clear چلو antonymes کی بات کرنا invite کرنا entice simple سی بات ہے encounter mail ملاب کرنا اس کو ہم کیا بولتے ہیں elude antonym bowling ملاب کرنا question 547 or question 47 emaciated ایک word ہوتا ہے emaciated emaciated thin emaciated means thin thin out so ایک word slender دوبلا پتلا thin emaciated thin slender دوبلا پتلا امیسی ایٹڈ بولا تھن بولا دوبلا پتلا بولا سلینڈر بولا یہ ہے بھائی کیا یہ آئی تنک پوپٹ لال ہے نا تارک میتا کا اولٹا چسمہ اپنے گر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں یہ مسٹر جو ہیں وہ پوپٹ لال ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کافی دوبلا پتلا ہوتے ہیں سلینڈر ہے تھن ہے امیسی ایٹڈ ہے کھانے پینے کو نہیں ملائن کو کیا بولیں گے اس کو فیول بولیں گے کیا فیول ویک ڈیبلی ٹیٹیٹڈ ایمپورٹنٹ ہے بھائی ڈیبلی ٹیٹیٹڈ ڈرینڈ ڈرینڈ مطلب جو چوسا ہوا ہو ہے نا بلکل آم کی گھٹلی چوس لی تم نے گھٹلی بلکل گھٹلی جیسی ہے گونٹ ٹھیک ہے کیڈی ورس کیڈی ورس سرنگکین بلکل دھسا ہوا سرنگ کر جانا سکوڑا ہوا رائٹ تو ایمیسییٹڈ مطلب کل ملا جو لگے بات اتنی سی ہے دوبلا پتلا سلنڈر اس کو بولتے ہیں ایمیسییٹڈ کیا بولیں گے ایمیسییٹڈ بولیں گے turn ہے کیا بولیں گے ایمیسییٹڈ بولیں گے right سنونیم انٹونیم کی بات کریں گے انٹونیم کیا کہہ رہا بھائی heavy overweight plump اس کو بولیں کیا اس کو بولیں گے کیا سہانوبھوتی ہونا sympathy کے sense میں empathy کو اٹھاؤ گے sympathy ہے نا sympathy دونوں بھائی مل ملکے اپنا کام کر لیں گے دکھ بات لیں گے ہے نا sympathy pity compassion sympathy pity compassion condolence concord rapport ہے نا these are what empathy کے synonyms these are what empathy کے synonyms انٹونیم کی بات کرو میرے دوست انٹونیم کی بات کرو سہانوبھوتی ہونا empathy مطلب بھی سہانوبھوتی ہونا لیکن sympathy اگر آپ بولتا تو آپ سامنے والے کی feeling کو feel نہیں کر رہو آپ بس یہ کرو کہ ہاں بھائی دکھ ہے جو برا ہوا اس کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ ہو ایسا feel کرنا لگ جاتا تو اس کو بولتا empathy کیا بھائی اس کو بولتا empathy right apathy کیا ہوتا having no feeling having no feeling بلکول feeling نہیں رکھنا having no feeling discord disdain یہ سارے کیا ہونگے antonyms ہونگے جس میں feeling وغیر کی بات نہیں کی جاتی ہے now question number 49 emulate کر imitate 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 copy 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 follow imitate contest rival ایک leader ہوتا اس کے پیچھے دنیا چل رہی ہوتی imitate کر رہی ہوتی right emulate کر copy کر na nukle کر emulate done ہے antonyms کی بات کر antonyms کی ہوگا abandon کر desert leave these are what antonyms for emulate emulate کی بنی antonyms بنی emulate کی بنی antonyms بنی abandon desert or leave done ہے now question number 550 enchant and this is the last question for this particular video enchant enchant enthral کی mark اپنے enthral mark جو most اپنی بات انchant enthral بی بی چ charm enthral spill bind captivate fascinate big girl اگلا جو word بنے important وہ بنے بی گی ل کسی کو منتر مغد کر لی اپنی بات اپنی ادا س جیسے بھی آپ سامنے والے کو اپنی اٹریکٹ کر پار ھو that is called enchant کیا کہ لائے وہ انچانٹ کر لائے گا اب سامنے والے کو آپ اٹریکٹ نہیں کر پاڑھا تو ریپیل کرو گا سیمپل سی بات ہے سو آپ نے ریپیل کیا رکھا انٹونیم رکھا ریپلز کیا رکھا انٹونیم رکھا ڈسگسٹ کیا رکھا انٹونیم رکھا these are what انٹونیم ڈسگسٹ ڈسگسٹ ریپیل ہے نام اور کیا بھائی اے ریپلز these are what انٹونیم for what انچانٹ انچینٹ کے لئے کیا بنیں گے بھئی انٹونیمز کا کام کریں گے موسیقی